میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ بائیس نماد الاخرام خلیفة الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے تین سال پہلے اور خلیفہ بننے کے ایک سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے توازو یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے کہ تلاوتِ قرآن کرتے وقت رونا یہ کارِ ثواب ہے اور تلاوتِ قرآن کرتے وقت رونا یہ مستحب ہے کہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو اگر رو نہ سکو تو رونے کیسی شکل بناو عطا کر مجھے ایسی رقت خدایا عطا کر مجھے ایسی رقت خدایا کرو روتے روتے تلاوت خدایا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی عنہ محمد وآلہ وسلم تو بہتر مادن انامات کا جو گلدستہ ہے تو اس میں جب وہ تلاوتِ قرآنِ پاک کے حوالے سے بھی اناماتیں ایک مادن انام نمبر اکیس کیا آج آپ نے کنزل ایمان سے کم از کم تین آیات معا ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی یہ تو یومیا مادن انام ہیں اور ایک سانانہ مادنی نام ہے چونکہ ہر مادنی نام یہ عرض کر دوں کہ بہتر مادنی نام اب کسی کو یہ نہ ہو کہ بہتر مادنی نام یہ روزانہ بہتر سوالت کون حل کرے گا تو یہ سارے بہتر جنہوں وہ ایک دن کے نہیں ہیں اس میں سے جو وہ کچھ جو وہ یومیاں ہیں یومیاں یعنی روزانہ کرنے کے ہیں اور کچھ جو وہ ہفتہ باری ہیں کچھ جو وہ مہینے کے ہیں اور کچھ جو وہ سال کے ہیں اور چند جو وہ عمر بھر کے ہیں یعنی عمر میں اگر کر لیا ایک بار بھی تو جو وہ عمل ہو گیا اس کا تو اس طرح جو نہ بہتر مادنی نامات کی بھی تقسیم ہے تو بہتر جو وہ روزانہ عمل کرنے والے نہیں ہیں دوبارہ مادنی نام نمبر اکیس یہ کہ کیا آج آپ نے کنزل ایمان سے کم از کم تین آیات معاہ ترجمہ و تفسیر یعنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی واقعی کیسا زبدس مادنی نام ہمیں عمر اللہ سنت نے عطا فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ آج اگر دیکھا جائے اگر ہم اطراف میں نظر دھوڑائیں تو لوگوں کو دنیاوی کتابیں اچھی طریقے سے پڑھنے آتی ہیں دنیاوی کتاب اقلاق کھولے گا فوری سمجھ جائے گا دنیاوی کتاب کھولے اور یہ کہیں اگر اٹک جائے تو فوری لغت کھولے گا مگر ہماری بدقسمت ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں کھولتے تو یاد رہے کہ قرآن کتاب اللہ اسے ہمیں روزہ نہ پڑھنا چاہیے اور اگر اسے ہم ترجمہ کنزل ایمان کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کی تفسیر بھی پڑھیں تو یہ کیا ہی باتیں تو بارال قرآن پاک بہت جامع ہے تو ہمیں اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے تو اس کی تفسیر کے لئے جو ہے وہ کنزل ایمان اور سراط الجنان تو اگر کسی نے کنزل ایمان سے اگر تین آیت اگر پڑھ لیں یا سراط الجنان سے بھی تو اس کا بھی جو ہے یہ مادنی نام پر عمل مانا جائے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک بھی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی تفسیر خازن میں قرآن پاک احسان الحدیث یعنی سب سے اچھی کتاب ہونے کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک لفظ کے اعتبار سے اور نمبر دو معنی کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے اس طرح کے قرآن کریم فساحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے نہ یہ اشہار کی جن سے اور نہ ہی عوامی خطبوں اور رسائل کی ترس پرے بلکہ یہ کلام کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اس سلوب میں سب سے جدا ہے یعنی یہ ایسا کلام ہے جو اپنے اس سلوب میں سب سے جدا ہے سب سے الگ ہے اور معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض یعنی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں اور اس میں ماضی کی خبریں اگلوں کے واقعات غیب کی کثیر خبریں وعدہ و عید اور جنت و دوزک کا بیان ہے حدیث پاک میں کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ یعنی سب سے سچی حدیث کتاب اللہ ہے اور ایک اور حدیث پاک میں خیر الحدیث کتاب اللہ یعنی بہترین حدیث کتاب اللہ ہے مفسر شہیر حکیم الامد مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام کے یعنی جب بھی حدیث ہے حدیث کا مطلقاً معنی جو ہے بات کرنا اور کلام ہے لہذا اس معنی سے قرآن بھی حدیث ہے اور لوگوں کے کلام بھی مگر استلاح میں صرف حضور کے فرمان اور کام کو حدیث کہا جاتے ہیں یعنی جب بھی ہم حدیث کہیں گے استلاحی طور پر اس میں یہی ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے تو یہاں جب وہ لغوی معنی میں ہے کہ اللہ کا کلام تمام کلاموں پر ایسا ہی بزرگے جیسے خود پروردگار عز و جل اپنی مخلوق پر تو مٹھڑ اسلام بھائیو تلاوت قرآن ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے اچھا ایک اور مدنی نام بھی ہے مدنی نام نبس ستر کیا آپ نے مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بار قرآن پاک نازرہ ختم کر لیا ہے یہ زندگی بھر کا ایک انام ہو گیا اور اب اس کا ایک جز ہے اور اسے اس سال دہرہ لیا یعنی ہر سال یہ دہرہ نبی ہے قرآن پاک تو زیادہ ایک امیریل سنت نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ صرف سال میں ایک بار قرآن پاک دہرہنے کے مدنی نام عطا فرمائے ورنہ تو ایسے بھی علیاء کرام ہیں گزریں جو کہ روزنہ پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے یہ ان کی شان تھی اور ہم کمزور کہ ہم جو ہے وہ سال میں ایک بار بھی نہ کر پہیں تو بہرحال سال میں ایک بار تو کر لینا چاہیے دیشوں کے تلاوت دیزوں کے عبادت دیزوں کے تلاوت دیزوں کے عبادت دیشوں کے تلاوت دیزوں کے عبادت دیشوں کے تلاوت دیزوں کے عبادت رہوں باوزو میں سدا یا الہی رہوں باوزو میں سدا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہ سے مجھ کا بچا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی حضرت سیدون عبداللہ بن وسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے حضرت سیدنا صحر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی سے محبت کے علامت قرآن سے محبت کرنا ہے قرآن سے محبت کے علامت نبی کریم سے محبت کرنا ہے اور نبی کریم سے محبت کے علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور احوال وغیرہ سے محبت کرنا ہے سنت سے محبت کے علامت آخرت سے محبت کرنا ہے آخرت سے محبت کے علامت دنیا سے بغز رکھنا ہے اور دنیا سے بغز کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے جامعی علوم والحکم میں کہ محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیری اور لذیذ نہیں ہوتی محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لئے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتا ہے تو مٹھرڈ اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم سے محبت کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علی و سلم سے محبت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے اور قرآن پاک سے محبت کے علامت کیا ہے اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے تو میٹر ڈیس رائی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین تلاوت قرآن اپنا معمول بنائیے اور اس کی محبت و مزید دل بڑھانے کے لیے اس کا ترجمہ ہی پڑھیں اس کی تفسیر بھی پڑھیں مگر کنز ایمانہ اور تفسیر خزان ریفان یا صلات الجنان تو انشاء اللہ عزوجل جب مدنی نام نمبر اکیس پر عمل کریں گے تو انشاء اللہ عزوجل جو ہے وہ اس کی بارکت سے ہم قرآن پر قرآن سے مزید محبت بڑھے گی انشاء اللہ عزوجل کیونکہ جو مسلمان نے اسے قرآن سے محبت ہے اس کا قرآن پر ایمان ہے اور جیسے قرآن پر ایمان نہیں تو مسلمان کہا سے ہوا کنز لیماء اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں تو میٹھر اسلام بھائیو ہمارے بیان کا موضوع تھا صدیق اس کے رہو ہوتا گیا چونکہ امیر احل سنت دامت برکات احم العالیہ نے جو ہمیں مادنی نامات عطا فرمائے ہیں تو وہ ظاہرے کے عین قرآن و سنت سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جو بھی یعنی جو جیسے قرآن پاک تلاوت کرنا آجز و انکساری کرنا یہ معاملات وغیرہ حضرت سیدونا ابو بکر بن حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ حضرت سیدونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے اور سردیوں میں چھوڑ دیتے تھے کہ یہ صدیق اکبر اور اخلاص تھا کہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی گرمیوں میں رکھتے تھے اور آج ہم اگر اپنی حالت پہ غور کریں تو نفلی روزے دور کی بات ہیں فرض روزے سردیوں میں آئیں تو ان میں بھی جن ہمیں بہت مشقت ہوتی ہے حالانکہ ہمارے یہاں سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور رات بڑی ہوتی ہے یعنی جو ہمیں روزہ رکھنا ہے دن میں وہ دن چھوٹا ہوتا ہے سردیوں میں اور رات بڑی ہوتی ہے اور دوسرا یہ سردیوں میں پیاس بھی کم لگتی ہے جبکہ گرمیوں میں دن طویل ہوتے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہوتی یہ ہمارے چونکہ ہر جگہ یہ نہیں کیونکہ جو بھی خطے استیوہ پر ہے تو وہ دن اور رات ایک ہی ہوتے ہیں یعنی وہ تبدیل نہیں ہوتے اس میں اتنی مائنر سے تبدیل آتی ہے جیسے سیلون لینے سی لنکا یہ دن بھی سال بھر میں یقصہ رہتا ہے چاہے سردی ہو یا گرمی اور رات بھی یقصہ رہتی نہیں برابر رہتی چاہے سردی ہو یا گرمی لیکن ہمارے یہاں ملک پاکستان میں سردی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رات بڑی اور گرمی میں دن بڑے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی تو برحال میں ہمارے یہاں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سردیوں میں بھی روزے جو کہ فرض روزے ہیں وہ بھی اس میں ہمیں مشقت ہوتی ہے آزمیش ہوتی ہے قربان جائی سردی کے اکبر پر اور گرمی وہ بھی عرب کی گرمی فی زمانہ کر کوئی اگر مدینہ منورہ میں بھی تو وہاں فی زمانہ ایسی کی سہولت ہے جبکہ اس وقت ایسی نہیں ہوتا تھا اس وقت جس طرح کے گھر ہوتے تھے اس وقت جس طرح کا ماحول ہوتا تھا اور اس وقت گرمی تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے اخلاص بھی دیکھیں اور تقوی بھی دیکھیں تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں برحل ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ نفلی روزے بھی رکھیں کہ جیسا کہ ہمارے آقا علیہ السلام پیر شریف جو اپنا یوم ولادت مناتے اور اس طرح روزہ رکھ کر مناتے آپ علیہ السلام ہر پیر شریف روزہ رکھتے تھے اور یوں جو ملالیہ نے جو بہتر مادانی نامت کا جو گلدسہ تا فرمایا ہے تو اس میں ایک نام یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے یعنی پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا نہیں اس ہفتے میں کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول اگر روزہ نہ نہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ہر پیش روزہ رکھیں گے تو تھوڑا ایک بن وہ عادت ایک بنے گی اور دوسرا یہ کہ ہر پیش روزہ رکھیں گے یاد رمضان بھی رمضان میں روزہ فرض ہے اور یہ یاد رمضان کے نیز سے روزہ رکھا جا سکتا ہے سوال ہی نہیں ہے چھوڑنے کا بلکہ بعض اسلام بھائی کئی اسلام بھائی بے شمار بھی کہہ سکتے ہیں بے شمار اسلام بھائی جو وہ رجب المرجب اور شابان معظم کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں یعنی رجب اور شابان کے بھی روزے رکھتے ہیں رجب جو وہ ماہ حرام ہے اس کے اپنے یہ فضائل ہیں اس میں روزے رکھنے کے اور شابان جو واقع کا مہینہ اور اس میں جو وہ اعمال نامے بھی تبدیل ہوتے ہیں جو پندر بھی شب آتی ہے اور پھر رمضان جس کے روزے فرض ہیں تو یہ تینوں ماہ کے کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں چاہے سردی یا گرمی الحمدلللہ عزی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار اس طرح روزے رکھتے ہیں تو آپ کم از کم تین ماہ نہیں رکھ سکتے یہ رجب و شابان کا نہیں رکھ سکتے کم از ہر پیر شریف رکھ لیا کریں تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم ہر پیر شریف روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اور اس مدنی نامات عمل بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی برکت سے محشر کی گھرمی سے بچائیں روزے میں پیاس برداشت کرنے کی برکت سے ہمیں ساکھی کوثر کے ہاتھوں جام نصیب فرمائیں یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن سامنے محبوب کی ٹندی ہوا کا ساتھ ہو منہ محبوب کی ٹندی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے جا انہی جب زبان باہر آئے پیاس سے سا ہی بے کوثر شہ جود عطا کا ساتھ ہو اللہ سا ہی بے کوثر شہ جود عطا کا ساتھ ہو یا یا الہی سرد مغوری پر ہو جب خرشید حش یا الہی سرد مغوری پر ہو جب خرشید حش سید بے سا آیا کے ظلم لے لیوہ کا ساتھ ہو سید بے سا آیا کے ظلم لے لیوہ کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد علی صحب وبرک وسلم حجد الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت مفقود یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے پیٹ بھر کر کھانے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر نہیں پیا سبحان اللہ کیا ان کی شان تھی بھوک کی اور پیاس کی مولا مجھے سوغات دے یا الہی حشر میں دیدار کی خیرات دے تو میٹھے ڈیس نائی بھائیو مدنی نام 58 نمبر جو مدنی نام اس میں عمل کرنا روزہ بھی رکھنا ہے اور جو شریف کی روٹی بھی کھانی ہے ہفتے میں ایک دن اور ذہن نصیب یہ بھی کہ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں تو کیا ہی باتیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعال علی صحب وعالی صلو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ خالفت المسلمین تھے اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نہایتی غم خار بھی تھے اور قلبی طور پر اس قدر رحم دل اور حساس تھے کہ کسی مسلمان کو بڑی مسیبت تو کجا چھوٹی سی تکلیف میں دیکھنا بھی آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو گوارا نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی ایسے مسلمان غلاموں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے آزاد کروایا جو اپنے آقا کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے یعنی جب مسلمان ہوئے تو چونکہ وہ غلام تھے تو ان پر جب ان کے آقا بہت ظلم و ستم جو کفار آقا تھے جو کافر آقا تھے وہ بہت مظالم ڈھاتے تھے بہت ان پر ظلم و ستم کرتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسوں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے اپنی جیب سے رقم ادا کر انہیں آزاد کروایا اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی انہوں بیمار اصحاب کی غم خاری کرتے ہوئے ان کی ایادت کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی عادت مبارکہ میں شامل تھا یعنی آپ بیمار اصحاب کی ایادت بھی کرتے تھے اور یہ آپ کے عادت میں شامل تھا آئیے صدیق اکبر کی فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی رضی اللہ تعالی انہوں یعنی یہ آپ تینوں اصحاب رضی اللہ تعالی فاروق عظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں تینوں حضرت علی کی اعیادت تشب لے گئے تھے تو اس دوران ایک علمی مقالمہ ہوا جو کہ زبدست تھا اور نفیس و لطیف تو یہ آپ کی بارگا میں پیش کرتا ہوں توجہ سے سنیے اور یہ دیکھیں کہ آپ علیہ مردوان کے آپ پس میں کتنا گہرا تعلق تھا آپ چاروں کے درمیان کتنے گہری دوستی تھی اور آپ پس کتنی محبت تھی چاروں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ کریم بیمار ہو گئے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے معلوم ہوا تاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں سے اشارت فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ سن کر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے لہذا اب یہ تین حضرات حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم کے گھر پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالی نہ کہ مرض میں کمی آ چکی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بھی بہتر ہو چکی تھی تو جیسے دروازوں کھول کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تین بزرگ ہستیوں کو دیکھا تو خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا اور انہیں اندر بلائیا تین مدنی مہمانوں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ کا دریائے سقاوت جوش میں آ گیا اور ان مبارک مہمانوں کی زیافت کے لیے اندر تشریف لے گئے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لیں لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اوپر کیسا ان کا گھرانہ تھا کیسا ان کا انداز تھا رہنے کا کہ آپ رضی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا البتہ صرف ایک صاف اور شفاف برطن میں فقط ایک فرد کے لیے تھوڑا سا شہد موجود تھا اور اس میں بھی ایک کالا بال پڑا تھا پیالے میں بال بہرحل حضرت علی رضی اللہ تعالی وہی شہد کا پیالہ لے کر ان تینوں مبارک مادنی مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس شہد والے برطن کو سامنے رکھ دیا اچھا جس برطن میں شہد تھا وہ سفید رنکھا تھا برطن سفید رنکھا تھا اور رسو بہت چمک رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی اس پر خلوص میز بانی دیکھ کر ان تینوں مبارک مادانی مہمانوں کے دل میں بھی خوشی و مصرر سے جھوم اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے چاروں دوستوں کی اس پیاری محفل کو مزید خوش گوار بنانے کے لئے ارشاد فرمایا لا یلق ال اقل قبل المقال کچھ یعنی کچھ کہنے سے قبل کھانا لائق نہیں ہے یعنی ہمارے سامنے ایک سفید چمکدار برطن تھوڑا سا شہد دے اور اس میں بھی سیاہ بال لہذا کھانے سے پہلے اس تینوں چیزوں یعنی اس برطن شہد اور سیاہ بال کے بارے میں سب کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے اب چونکہ یہ اللہ والے تھے یہ ان کا مرتبہ تھا کہ گفتگو دنیا بھی تھوڑی کرنی تھی کہ یہ شہد کہاں سے لیا ہے تو کس مکھی کا ہے تو یہ برطن کہاں بنا ہو ہے اس کا میڈ کون س ہے برحل یہ ہوا آپ رضی اللہ تعالی نے فرما کہ سب جو اس بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے برحل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور سب نے رضا مندی کا اظہار کیا البتہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے زیادہ عزیز و مکرم اور ہمارے سردار ہیں لہذا گفتگو کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوگی یعنی تیہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ارز کیا کہ آپ چونکہ ہم سے بڑے ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں تو گفتگو کی ابتدا آپ بھی سے ہوگی یعنی گفتگو شروع آپ ہی کریں گے اس پیالے کے بارے میں شہد کے بارے میں اور یہ جو بھی گفتگو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا الدین انور من التست وذکر اللہ تعالی احلا من العصر وش شریعت ادق من الشار یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دین اس برطن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ مٹھا ہے اور شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے اب حضرت سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد سیدونا فور اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کی باری ائی اور آپ جو ہے وہ یوں ارشاد فرمایا الجنت انور من التست ونعیم و احلا من العصل یعنی جنت اس برطن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور پل سرات اس بال سے بھی زیادہ باری کے اب فور اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے بولنے کی باری کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی باری آئی اور وہ یوں گویہ ہوئے یعنی قرآن پاک اس برطن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی تلاوت اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور اس کی تفصیل اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے بولنے کے بعد دوسر علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یعنی میرے گھر میں تشریف لانے والے مہمان اس برطن سے بھی زیادہ شفاف اور نورانی ہیں اور ان کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور ان کا دل اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی نازک ہے یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان چاروں خلفاء کی آپ سے کیا دوست تھی کیا ان کے گہرے تعلق اہل سنت کا ہے بیڑا بار اس آب حضور نجم ہے اور نا ہے حترت رسول اللہ کی نجم ہے اور نا ہے حترت رسول اللہ کی ہی رسول سنت لگت رسول رسول لگت رسول رسول آب اچھا یہ چاروں اقوال میں دیکھا جائے تو رحمت کا بھی رحمت کا بھی ذکر ہے اور خوف کا بھی ہے دیکھیں کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ شریعت جو نے یہ عدق ہے اچھا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں جو فرمایا اور اسی نعمتوں کے بارے میں تو ساتھ میں جو پل سرات کا بھی ذکر فرمایا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے جو قرآن کے بارے میں فرمایا اسی قرآن کے بارے میں فرمایا تو اسی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ عدق ہے کہ یعنی بندہ اس کے اگر آگے پیچھے ہوگا تو حلاق ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے جو شریعت کے بارے ہیں فرمایا کہ اگر شریعت سے اگر کوئی آگے پیچھے ہوا کہ دین جو انہیں یہ نور ہے اور اللہ کا ذکر میٹھا ہے شہد سے بھی اور شریعت ادق ہے کہ اگر شریعت سے کوئی ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو یہ گیا کام سے اسی طرح جنت نور ہے اور اس کی نعمتیں شہد سے بھی میٹھی ہیں یہ فاروق آدم کا قول قول صراط یہ ادق ہے کہ نہیں بال سے بھی زیادہ باریک ہے کہ یہاں سے بھی اگر کوئی گرات ہو گیا اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کا فرمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا فرمان کہ میرے گھر جو مہمان آئے وہ اس برطن سے بھی زیادہ شفاف و نورانی ہے اور ان کا کلام جو وہ شہد سے بھی میٹھا ہے مگر ان کے دل اس بال سے بھی زیادہ باریک ہیں یعنی حساس طبیعت یعنی ایک مسلمان کا دل دکھانا یعنی ایک مسلمان کو یہ نہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہتے تو وہ نہیں مسلمان کا احترام کرنا ہے یعنی یہ تینوں اصحاب ہیں یہ بہت شفاف و نورانی ہیں یہ یعنی یہ بہت اچھے میمان ہیں اور ان کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھائیں مگر ان کا دل دکھانا ذرا بھی گوارہ نہیں کہ بالکل باریک ہے یعنی یعنی ان کا دل نازو کے تو یہ دیکھیں کہ ان چاروں اصحاب نے جہاں انہوں نے رحمت کے حوالے سے تذکرہ کیا تو وہیں خوف کے حوالے سے بھی کیا اللہ ہمیں ان کے نقشے قدر پر چلتے ہوئے ہمیں ان کے نقشے قدر پر چلے اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے سنیت پر اور سنیت ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے تو میٹھر ڈسنائی بھائیو الحمدللہ عز و جل بہتر مادنی نامات نے جو ایک مادنی نام عطا فرمایا ہے مادنی نام نمبر 53 کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپطال جا کر سنت کے مطابق غم خارق کی تو دیکھیں امیرال سنت دامد ورکاتہ ہمیں لالیہ نے ہمیں جو بھی انعامات عطا فرمائے تو بعض انعاماتوں دیکھیں کہ وہ سیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی اترتے ہیں حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اولیاء سے تازیت کرتے تو یوں فرماتے تسکین میں کوئی مسئبت نہیں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں موت اپنے ماں بات کے لیے آسان اور ماں قبل کے لیے سخت ہے تم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفاتِ ظاہری کو یاد کرو تمہاری مسئبت کم ہو جائے گی اور تمہارا عجر بڑھ جائے گا یعنی دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشے نظر یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ السلام سے کتنی محبت تھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسائلِ ظاہری اس کو قیامتِ صغرہ کہا گیا ہے اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ردوان پر یہ وقت بہت شاک تھا بہت گھرا گزرا تھا یعنی بہت شاک تھا ان کے لئے بہت مشکل وقت تھا یہ اور قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنت پر کہ جب یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی کہ آج جہوہ دین جہوہ مکمل ہو گیا تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ردوان جو وہ خوش تھے جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے تو ان سے رونے کی وجہ پوچھے گئی تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب چونکہ یہ دین مکمل ہو گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے بھی تشریف لے جائیں گے اور کچھ دنوں کے بعد جو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑ دیا تو میٹرڈ اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کسی مصیبت زدہ مسلمان سے تازیت کرنا بھی بائی سے ثواب ہے اور احادث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آئیے تو آئیے اس زمن میں جو نے تین احادث پیش کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ بیان جو ہے وہ اختتام کی طرف جو مندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تازیت کرے گا اللہ تبارکہ و تعالی قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا حضرت سیدنا فضیل بن عیاس رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی کے ناوی علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے رب عز و جل وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا اللہ تبارکہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ جو مریضوں کی یادت کرتے ہیں جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس سے تعذیت کرتے ہیں نمبر تین جو کسی غمزدہ شخص سے تعذیت کرے گا اللہ تبارکہ و تعالی اس سے تقوے کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعذیت کرے گا اللہ تعالی اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی آئیے تعذیت کے کچھ آدھا بے وارز کرتا ہوں کہ تعذیت جو وہ مسنون ہے یعنی سنت ہے تعذیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروح ہے کہ غم تازہ ہوگا مگر جب تعذیت کرنے والا یا جس کی تعذیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں دفن سے پہلے بھی تعذیت جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت جزع و فضا نہ کریں نہ کرتے ہوں ونہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پہلے ہی تازیت کر لے مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تازیت کریں یعنی میت کے جو تمام قریب ہیں نا ان سے تازیت کریں چھوٹے بڑے سب مردوں کو اور عورت کو جو ہے وہ عورت کے محاری میں ہی تازیت کریں گے اور تازیت میں یہ کہیں یہ باہر شریف سرز کروں باہر شریف جلد اول حصہ چاروں صفحہ نمبر آٹھ سو باون ایڈ ففٹی ٹو جب تازیت میں یہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میت کی مغفلت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت پر ڈھاکے اور تم کو سبر روزی یعنی اور تم کو سبر عطا کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علی کا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام علیہ و ردوان کے نقشے قدم پر چلتے پہ ہمیں مزید برکت اطافہ میں اللہ تعالی ہمیں مادنی نامات کا عمل بنائیں سنتوں کا پیکر بنائیں آمین بجاہی نبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ